بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت جلابیب راضی اللہ تعالی عنہ ایک انساری صحابی تھے نہ مالدار تھے اور نہ ہی کسی معروف خاندان سے تعلق تھا صحابے منصب بھی نہ تھے رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی اور رنگ بھی ساملا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے علم سیکھتے اور صحبت سے فیضیاب ہوتے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شفقت کی نظر سے دیکھا اور فرمایا جلابیب تم شادی نہیں کروگے جلابیب راضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا جلابیب تم شادی نہیں کروگے اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا نہ مال نہ جاہو جلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار ارشاد فرمایا جلابیب تم شادی نہیں کروگے لیکن انہوں نے پھر وہی جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے شادی کون کرے گا میرے پاس کوئی منصب نہیں میری شکل بھی اچھی نہیں نہ میرا خاندان بڑا ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلان ساری کے گھر جاؤ اور انہیں جا کر کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو حضرت جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی اس انساری کے پاس گئے اور دروازے پر دستک دی گھر والوں نے پوچھا کون کہنے لگے جلابیب ہوں گھر کا مالک بہر نکلا سامنے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے پوچھا کیا چاہتے ہو کدھر سے آئے ہو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجوایا ہے یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام بھیجوایا ہے ارے یہ تو بہت ہی خوشبختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آگے بھی سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو صحابے خانہ نے کہا ذرا انتظار کرو میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ لیا وہ کہنے لگی نہ نہ خدا کی قسم میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی نہ جس کا خاندان نہ شہرت نہ مال و دولت ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی کہ حکم کس کا ہے کس نے مشورہ دیا ہے سوچنے لگی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتہ داری پر راضی ہے تو اس میں یقیناً میرا فائدہ اور میری بھلائی ہے اس لڑکی نے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دیں وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں کیونکہ وہ ہرگز مجھے زائے نہیں ہونے دیں گے پھر لڑکی نے اللہ تعالی کے اس فرمان کی تلاوت کی اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا سورہ احضاب آیت نمبر تیس لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حکم سارا آنکھوں پر آپ کا مشورہ آپ کا حکم ہمیں قبول ہے میں شادی کے لئے راضی ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کے حق میں یہ دعا فرمائی اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشکت و پریشانی سے دور رکھ پھر حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر تھی جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی جس کی آرائش و زبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیع و تحمید تھی اس مبارک جوڑے کی راہت نماز اور دل کا اتمنان تبتی دو پہروں کے نفلی روزوں میں تھا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے انساری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانا اس لڑکی کا تھا پھر ایک جنگ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں فلا فلا حضرات موجود نہیں پھر ارشاد ہوا کہ کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لیکن مجھے جلابیب نظر نہیں آ رہا اس کو تلاش کرو چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا وہ منظر بڑا عجیب تھا میدان جنگ میں ان کے ارد گرد ساتھ کافروں کی لاشیں تھیں گویا وہ ان ساتھوں کافروں سے لڑتے رہے پھر ان ساتھوں کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھا پھر فرمایا اس نے ساتھ کافروں کو قتل کیا پھر دشمنوں نے اسے شہید کر دیا یہ مجھ سے ہے اور میں اسی سے ہوں حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے قبر کھو دی گئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا بہوالا صحیح مسلم معزز ناظرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل احترام ہے اور ان کی عزت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے انہوں نے اسلام کو زندہ رکھنے کے لئے بے شمار قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلاند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ان کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو ہتایت عطا فرمائے آمین